کرائیم کی دنیا میں کچھ راز گہرے ہوتے ہیں اور ہر ایک چہرے میں کئی چہرے چھپے ہوتے ہیں اور ہتیا کے داگ پڑے گہرے ہوتے ہیں اور مٹانے کو سراغ پردد پرد کئی پہرے ہوتے ہیں لیکن ہر پردہ ہٹے گا اور ہر راز کھلے گا کرائیم سین میں بچتا ہر اپرادی پھرے گا نمسکار کرائیم سین میں سواگت آپ سبھی کا اور آپ کے ساتھ میں ہوں استیاء قیمت ایک باپ پھر سے میں حاضر ہوں کرائیم میں چھپی گتی کو سلجھا نکلے اور آج ہم کرائیم سین میں خبروں کی شروعات کریں گے دلی سے جہاں جہاں پر صرف پانچ سو روپے کے لیندین میں ایک یوک کی ہتیا کر دی گئے دلی کے آنند پروت علاقے میں محض پانچ سو روپے کی لیندین میں ایک یوک کی چاکو گھوپ کر ہتیا کر دی گئے اور میرے تک کی پیچان سونو کمار کے روپ میں ہوئی ہے اور ہتیا کے بعد پولیس نے آروپی لڑکے کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور وہیں آروپی کے پریجن اسے نابالک بتا رہے اور پولیس اس کی پڑتال بھی کر رہے اور وہیں شروعاتی جانچ کے بعد پولیس کو پتا چلا ہے کہ سونو نے آروپی سے پانچ سو روپے ادھار لیے ہوئے تھے اور اب وہ آروپی اپنے روپے واپس مانگ رہا تھا لیکن سونو اس کے روپے واپس نہیں کر رہا تھا اور اس سے خفا ہو کر لڑکے نے واردات کو انجام دے دیا اور وہیں پولیس ماملے کی چھان بین کر رہے اور وہیں آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو سے ماملے کی پڑتال کی جارہے اور پولیس کے مطابق سونو پریوار کے ساتھ آنند پروت علاقے میں رہتا تھا اور وہ چھوٹا موٹا کام کرتا تھا اور کچھ سمیں پہلے وہ ایک ماملے میں جیل بھی گیا تھا اور ایک اکتوبر کو ہی وہ جیل سے چھوٹ کر بہار آیا تھا اور گھٹنا شکروار دیر رات کو ہوئی اور شکروار دیر رات پولیس کو سوچنا ملی کہ نہرو نگر گلی نمبر نو میں ایک یوک زکمی حالت میں پڑا ہوا اور اس کے سینے پر دو اور ایک پیٹ میں چاکو لگا ہوا تھا اور گھٹنا ستل پر کافی خون بھی بکھرا ہوا تھا اور پولیس نے فوراں گھائل کو آر ایمل ہسپتال میں بھرتی کر آیا ہے جہاں اسے مرد گھوشت کر دیا گیا اور وہیں شروعات میں مردہ کی پیچان نہیں ہوئی لیکن شانیوار کو اس کی پیچان کر دی گئی اور اس کے بعد جان شروع کی گئی اور ٹیکنیکل سرویلان سے پولیس کو پتا چلا کی واردات میں علاقے کا ہی ایک لڑکا شامل ہے اور پولیس نے اسے دبوچ لیا ہے اور وہیں پوستاج کے دوران پتا چلا کہ سونوں نے اسے پانسو روپے ادھا لیے تھے اور باروار مانگنے پر بھی وہ روپے نہیں لوٹا رہا تھا اور پولیس پکڑے گئے آروپی کے عمر کا پتا کرنے کا پریاس کر رہی ہے اور وہیں ہریانہ کے جن میں سممان کے لیے ایک یوک کی ہتھیا کر دی گئے اور شب کو سفندو اسند بارک پر فیک دیا گیا اور ملتک کی پیچان کرنال جلے کے ڈیرہ گجارک خیاف نیواسی پرنس پال کے روپ میں ہوئی ہے اور ملتک کی ماں بلجیت کور نے آروپ لگایا کہ اس کے بیٹے کا رامپورہ نیواسی ایک یوکتی کے ساتھ دو سے تین سال سے پریم سمبند تھا اور اسی کارن اس کے بیٹے کی ہتھیا رامپورہ نیواسی ایک پریوان نے سممان کے لیے کی ہے اور پولیس نے بلجیت کور کے بیان پر رامپورہ نیواسی ایک ہی پریوار کے پرویندر سنگھ گرنام سنگھ گرفے سنگھ اور جسویندر سمیت پانچ لوگوں کے خلاف ہتھیا سمیتھ ویبھین دھاراؤں میں کیس درج کر جانک شروع کر دیے اور پولیس نے دو سنگھ دکدوں کو حراست میں بھی لیا ہے اور پولیس کی چار ٹیمیں آروپیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کری اور وہیں پولیس کو دیکھ شکایت میں کرنال جی لے کے دیرا گجراکھیا نیواسی بلجیت کور نے بتایا کہ اس کا بیٹا پرنس پال شنیوات سام قریب چار بجے سفندوں کے لیے گھر سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ اس کا دوست آکاش دیب بھی تھا اور اس کے بعد دونوں رامپورہ گاؤں میں چلے گئے اور پرنس پال نے آکاش دیب سے کہا کہ وہ ایک محلہ دوست کے گھر جا رہا ہے جب پرنس پال نہیں لوٹا تو اس نے آکاش دیب کو فون کیا تب آکاش پرنس پال کی محلہ دوست کے گھر کے بھار گیا تو گھر سے پرنس پال کے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور وہیں آکاش نے ترند گھر آ کر بلجیت کور کو ساری باتیں بتائے اور اس کے بعد بلجیت کور نے پریوار کے کچھ لوگوں کو گاؤں رامپورہ بھیجا اور لیکن پرنس پال کا کوئی سراغ نہیں لگا اور انہیں صوبہ سوچنا ملی کہ ان کے بیٹے کا شاو ملا ہے اور وہیں مورینہ کے امبات اس تحصیل کے سہونیا میں پولیس نے ایک ہزار بوری خات کی ضبط کیا اور پولیس آروپی کے دکان پر سادہ وردی میں گھراغ بن کر ڈی اے پی کی بوری مانگی تو دکاندار نے ایک ہزار چھ سو ستر روپے کی درد سے قیمت بتائے اور پولیس نے پیسے دے کر بوری کھڑی لی اور ترند ہی آس پاس موجود بل نے دکان پر چھاپا مار دیا اور چھاپا مارتے ہی دکاندار کے خوش اڑ گئے اور اس کے بعد پولیس دکان کے نیچے بنے گودام میں پہنچی جہاں لگ بگ ایک ہزار ڈی اے پی اور یوریا خات کی بوریاں رکھی تھی اور دیر رات کی گئی اس کاروائی میں پورے چھت میں ہڑکم مچ گیا ہے اور پولیس نے سب ہی بوریوں کو ضبط کر لیا اور کسان خات کے لیے پریشان ہو رہے اور سرکار انہیں پریاب خات دینے میں آسفل رہی اور کسانوں کی فصل بربادی کے کاغار پر ہے اور اپنی فصل کو بچانے کے لیے کسان خات کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اور اس کا پورا فائدہ منافع خور کالا بیزاری دکانداروں نے اٹھانا شروع کر دیا اور انہوں نے خات کی بوریوں کو اوچھے دام پر بیچنا شروع کر دیا اور اسی کرم میں سہونیا میں مکھے چورائے پر چنٹو تومن نامہ خات وکریتا دوارہ بلیک میں خات بیچا جا رہا تھا اور وہیں آپ کو بتا دے کہ کھڑیال گاؤں نیواسی کسان نم نیت تومن نے بتایا کہ سہونیا مکھے مارک پر استیت ایک دکان پر بارہ سو روپے کی ڈی اے پی خات کی بوری سولہ سو روپے میں بیچے جا رہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ سولہ سو روپے پرتی بوری کی حساب سے چار بوری ڈی اے پی خات لے کر آئے اور اسی پرکار ان کے گاؤں کے سیکڑوں لوگ خات کی بوریاں اسی ریٹ پر خرید کر آئے اور اسی پرکار ڈولی پورا گاؤں نیواسی کیشف سنگھ نے بھی بتایا کہ وہ دکان سے چار بوری سولہ سو روپے پرتی بوری کے حساب سے لے کر آئے اور اسی پرکار اے ایس پی خات کے ساتھ بوریاں لے کر آئے اسپ خات کی بوری انہیں تیرہ سو پچاس روپے میں دی گئے جبکہ اس کی شاس کے مولے جو ہے وہ نو سو پچاس روپے پرتی بوری ہے اور وہیں اسے ہونیا تھا ناپرباری پاون سنگھ بدوڑیا نے بتایا کہ انہوں نے چھاپا مارا ہے اور چھاپے میں انہیں قریب چار سو پچاس بوریاں ڈی اے پی خات کی اور پانچ سو بوریاں یوریا خات کی اور کچھ انے بوریاں بھی ملیاں اور ضبط کی کاروائی چل رہی ہے اور وہیں بیہار کے آجم نگر تھانہ چھیت کے پلسہ گاؤں کے سیما ٹول میں ایک مہلا کی ہتھیا کر دی گئے اور دھوہ ٹول کی رہنے والی ادھر مہلا مکھانہ چننے کی مزدوری کرنے جانے کے لیے گھر سے نکل کر سیما ٹولہ کے سمیپ سڑک کنارے بیٹھ کر اپنی انہیں مہلا ساتھی کا انتظار کر رہی تھی تب ہی اچانک ایک شخص نے اپنے گھر سے نکل کر کلہاڑی سے دودیا دیوی کے سر پر دو بار وار کر دیا اور دودیا دیوی کی موقع پر ہی موت ہو گئے اور اپنی تک کے پتی اور اس تھانے لوگوں کی مانے تو دودیا دیوی پر ڈائین کا آروپ لگا کر بیچن رشی نے کلہاڑی سے مار کر اس کی ہتھیا کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا اور وہیں گھٹنا کی سوسنا ملتے ہی موقع پر آجم نگر تھانا اور انے تھانوں کی پولیس کے ساتھ ورش پولیس ادھیکاری پہنچ گیا اور ماملہ درز کرتے ہوئے ہتھیا کے کارنوں کی جانچ میں جھڑ گیا اور وہیں آروپ بیچن رشی فرار ہو گیا اور پولیس اس کی گرفتاری کے لیے تیم بنا کر چھاپے ماری کر رہے اور ملتکہ کے پتی راجو نے بتایا کہ ادھر سے آیا مار دیا اور کلہاڑی بیچن مارا ہے اور سر مارنے کا کارن اب وہی ڈائین ہو جا کے لیے مار رہا ہے اور ہمارے پریوار کو ڈائین بولتا تھا اور بیچن رشی مار کر چلا گیا اور بھاگ گیا ہے اور وہیں یوپی کے بستی جلے سے ایک دھارمک انماد فیلنے کی خبر سامنے آ رہی جہاں ایک گاؤں میں مسجد میں لگے مائک سے جان دینے کو لے کر گاؤں کے ہی یوک نے امام سہی تین لوگوں کو پیٹا ہے اور وہیں سوچنا پر پہنچے پولیس بل نے گھائلوں کو اسپطال پہنچایا اور گاؤں میں شانتی کے ساتھ دونوں سمودائے میں تناب بھی بنا ہوا ہے اور تھنوا مندہاری گاؤں میں مسجد میں لگے مائک سے زوہر کے اعزان کو لے کر دو سمودائے کی بیچ تناب پیدا ہو گیا اور مسجد میں امام توفق احمد کے زوہر کے اعزان دینے سے گاؤں کے ہی مدوبن ارخ پنٹو سنگھ نے امام کو یہ کہتا ہوئے پیٹ دیا کہ اعزان مائک سے نہیں ہوگی اور اس بیچ بچاو میں آئے روبینا رکسار نصیر کو مار کر گھائل کر دیا گیا اور وہیں گرام پردھان شیلندر یادف کی سوچنا پر کلواری تھانہ ادیقش اروند کمار ساہی فورس گھٹنا سٹل پر پہنچے اور آس پاس کے لوگوں سے گھٹنا کے بارے میں پوچھتا چکی اور وہیں اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ مدوبن ارخ پنٹو سنگھ عجیب قسم کا آدمی ہے آئے دن مسلم بستی میں آ کر ترہ ترہ کی گالی دے کر ماننے کی دھمکی دیتا ہے اور پلیس نے ماملے کو شاند کر آ کر گھائلوں کو اپچار کلے سامدائک سواستے کن لے گئے اور وہیں اس سمبت میں تھانے ادیقش کلواری اروند کمار شاہی نے بتایا کہ دونوں پاکشوں کو سمجھا بجا کر ماملہ شاند کر آ گیا اور وہیں مقدمہ پنجی کرید کر کے کاروائی کی جارہی ہے اور وہیں ہریانہ کے یمونہ نگر میں پانچ مہینے کی گروتی پتنی کی ہتھیہ کروانے کے آروپی ریلوے پلیس میں سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا گیا ہے اور پتنی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ کروا کر اسے حادثے کا روپ دینے کا پریاس کیا گیا تھا یمونہ نگر پلیس ادھک شاہ کمل دیپ گویل نے بتایا کہ اس ماملے کو سلجانے کا جمعہ اپراہ شاہ کا یمونہ نگر کو سوپا گیا تھا جس میں کاروائی کے دوران فرقپور تھانہ ایریا میں ہوئی ہتھیہ کے اس ماملے کا کھلاسہ ہوا ہے اور پلیس ٹیم نے ہتھیہ کے ماملے میں مکھے آروپی کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور جو ریلوے پلیس میں سب انسپیکٹر کے پت پر تینات تھا اور وہیں افسر علی نامک ریلوے پلیس میں سب انسپیکٹر پر آروپ ہے کہ اس نے اپنی پانچ مہینے کی گروتی پتنی نجمہ کے اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ مل کے یوزنا بد طریقے سے ہتھیہ کروا دی تھی اور اسے ایک سڑک خاصے کا روپ دے کر اور وہیں گوالیر میں ڈرگ مافیا کے خلاف جاری کیے گئے ہیلپ لائن نمبر پر پلیس کو سوچنا ملنے کے بعد دو جھگوں سے سات لاکھ چالیس ازار روپے کی سمیک کے ساتھ دو تسکروں کو گرفتار کیا گیا اور وہیں مرار پلیس نے لالٹی پورہ علاقے میں جس سمیک تسکر کو پکڑا ہے وہ ہتھیہ کا آروپی بھی ہے نو سال پہلے ہتھیہ کے معاملے میں اسے آجیون کارہواز کی سجا بھی ہوئی تھی پر دو جار انیس میں کوویڈ کے چلتے اسے جمانت ملی جس کے بعد وہ بہار آکا سمیک کی تسکر ہی کرنے لگا اور پلیس نے اس کے پاس سے چھ لاکھ دس ہزار روپے قیمت کی ایک سٹھ گرام سمیک پکڑی ہے اور اس کے علاوہ گوالیر پلیس نے بارہ گرام آٹھ سو پچاس میلی گرام سمیک کے ساتھ تسکر کو پکڑا ہے فلال دونوں سے پوچھتاچ کی جارہے ہیں اور وہیں گوالیر پلیس نے انٹی ڈرگ مافیا ہیلپ لائم نمبر جاری کر گیا ہے اور عویوار کو اس نمبر پر سوچنا آئے کہ ایک یوک بھنڈ کے راستے گوالیر میں داخل ہوئے ہیں اور وہ بائک سے لالٹی پارے کی طرف سے مرار کی اور آرہا ہے اور اس پر ٹی آئے مرار شیلیندر بھارگم نے تدکال اپنی ٹیم کے ساتھ اسمیک تسکر کی گہرہ بندی کر دی اور اسی بیچ راستے میں اسی ہولیا اور بائک پر سوارے کیووک پلیس کو سامنے آتا دکھائی دیا اور پلیس نے روکا تو اس نے بھگانے کا پریاز کیا اور پلیس نے گہرہ بندی کر اسے حراست ملیا جب پلیس نے تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک سٹھ گرام اسمیک برامت ہوئی اور پلیس نے اسمیک کے ساتھ ہی اس کی بائک موبائل اور سات سو روپے ضبط کر لی اور وہیں برامت اسمیک کی قیمت چھے لاگ تس سزار روپے بتائے گئے اور پوستاش میں اسمیک تسکر کا پہشان سنتوش جاتو اور سنتوش کالیا کے روپ میں ہوئی ہے اور جب اصل کھلاسہ ہوا تو جب آروپی کو تھانہ لاکر پوستاش کی گئی تب ہوا ہے اور آروپی سن دوہزار بارہ میں گوالیہ تھانہ چھت میں ہتیا کے معاملے میں آجیو انکار آواز کے سجا بغت رہا ہے اور پر کوویڈ کے چلتے سال دوہزار انیس میں اسے جمانت دے دی گئی تھی تب ہی سے وہ بھارے لگا تھا اسمیک کا دھندہ کر رہا تھا اور اب پولیس نے اس پر انڈی پی ایس ایک کے تحت معاملہ درج کے لیا اس کے علاوہ گوالیہ تھانہ پولیس نے اسی ہیلپ لائم نمبر پر سوچنا کے بعد گوش پورا سے ایک سمیک تسکر کو گرفتار کیا جس کے بعد سے ایک لاکھ تیسا جار روپے کی سمیک بھی برامت ہوئی ہے اور وہیں بھوپال کے کوہ فیجہ علاقے میں سوجہ فٹنس سینٹر میں پتی پتنی اور وہ کے پیچ میں چنکر ہنگامہ ہو گیا اور وہیں جہاں ایک محلہ نے پتی کو بلیٹ پر گرل فرینڈ کے ساتھ مستے کرتے پکڑ لیا اور فٹنس سینٹر پر پہنچتے ہی پتی پتنی اور وہ کے بیچ میں جوتم پیجار ہو گئی اور وہیں پتی صفائی دیتا رہا لیکن پتنی منانے کو تیار نہیں ہوئی تھی اور اس نے پریمیکا کے بال پکڑے اور چپل ماری اور بیچ بچا کر رہے پتی کو بھی چپل سے پیٹا اور اس کے بال نوچ دیے گئے اور کچھ لوگوں نے اس کا ویڈیو بھی بنا لیا اور معاملے میں پولیس نے دونوں طرف سے کیس درج کیا ہے اور پولیس کے مطابق اکتر اپارٹمنٹ کے پیچھے خانو گاؤں میں رہنے والی عربہ شاہی گرینی ہے اور اس نے پتی پر شک ظاہر کیا تھا کہ تمہارا کسی یکتی سے افیر چل رہا ہے اور تھیلہ شمیم نے اس سے انکار کیا اور اس نے صفائی دی تھی کہ میں کسی لڑکی کو لے کر نہیں گھومتا اور وہیں عربہ اسی دن سے پتنی کا پیشہ کرنے لگی اور پتی کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے لیے بہن فیضہ کو ساتھ لیا اور عربہ شاہی کا دعویٰ ہے کہ پنڑا اکتوبر کی شام قریب ساڑھ چھے بجے دونوں بہنے سجا فٹنس سینٹر پہنچی یہاں اس کا پتی ایک یفتی کے ساتھ بولیٹ پر بیٹھ کر مستی کرتا دیکھا اور وہیں عربہ کا عارف ہے کہ اس نے پتی سے کہا کہ تم اس لڑکی کو گھوماتے ہو اور اس پر پتی نے اسے گالیاں دی اور مار پیٹ کر دی اور اس میں اس کا ساتھ اس کی گل فرنڈ نے بھی دیا اور ادھا چھابنی روڈ میں رہنے والی یفتی نے پلیس کو بتایا کہ وہ انہیں لوگوں کے ساتھ جم میں ایکسرسائز کر رہی تھی اور شام قریب ساڑھ چھے بجے اس کے دوست تہلا کی پتنی عربہ اور اس کی بہن فیضہ آئی اور مجھے گالیاں دینے لگی اور ورود کیا تو عربہ نے اس کے ساتھ بھی مار پیٹ کر دی جس سے کئی جھگہ چوٹے بھی آئی ہیں اور پلیس نے ماملے میں کاؤنٹر کیس درج کر لیا ہے اور تھانے پرباری آنیل واجپائی نے بتایا کہ ماملے میں جانس شروع کر دی گئی ہے اور جانس کے بعد کاروائی کی جائے گی اور وہیں پنرہ اکتوبر کو عربہ نے پتی تہلا اور اس کے ماتپیتہ کے خلاف راجہان آباد تھانے میں دہیش پر تارنا کا کیس درج کر آیا ہے اور وہیں جمعو کشمیر میں آتنکیوں نے ایک بار پھر بحار کی لوگوں کو نشانہ بنایا ہے اور آتنک وادیوں نے رویوہ شام کلگام کی ون پوہ علاقے میں تین بحاری مزدوروں کو گولی مار دی اور حملے میں دو مزدوروں کی موت ہو گئے جبکہ ایک کی حالت گھمبیر بنی ہوئی ہے اور مرنے والوں کی پیچان راجہ رشیدیو اور یوگندر رشیدیو کے روپ میں کی گئی ہیں جبکہ حملے میں زکمی ہوئے سکس کا نام چنچن رشیدیو ہے اور یہ لوگ ارریا جلے کے رہنے والے ہیں اور وہیں بتایا جاتا ہے کہ تینوں حملہوروں نے ون پوہ مارکٹ میں استطاعت ان کے مکان میں گھس کر مزدوروں پر فائرنگ کی دی اور گھٹنا کے بعد حملہور موقع سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور حادثے میں گھائل دو مزدوروں کو اسپطال پہنچانے پر مرد گھوشت کر دیا گیا اور اس کے علاوہ ایک کو گھمبیر حالت میں کلگام کے جلہ اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا اور بیہار کے دو مزدوروں کے ہتیا پر مکہ منتری نتیش کمان نے دکھ ویق کیا اور انہوں نے کہا کہ آتنگوادی حملے میں مارے گئے بیہار کے دو مزدوروں کی گھٹنا کافی دکھت ہے اور سیم نے اس نرمم ہتیا کو لے کر جمہ کشمیر کے اوپرا جیپال منو سنہ سے فون پر بات کی اور وہاں لگاتار بیہار کے رہنے والے لوگوں کو ہی ہتیا پر گمبیر چنتہ ویق کی ہیں اور وہیں بیہار کے سیتہ مڑی میں شوشل میڈیا پر ایک کا اشتلیل ویڈیو وائرل کرنے کا ماملہ سامنے آئے اور وہیں جانکاری کے انسار لڑکی کے پہی جانو دوارہ شادی سے انکار کیے جانے پر ور پکش کی اور سے اس کا اشتلیل ویڈیو شوشل میڈیا میں وائرل کر دیا گیا اور اس گھٹنا کے بعد پیڑی تاتھ تناب میں ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیا گیا اور وہیں لڑکی کے پتا نے بیرگنیا تھانا میں پراتمکی درچ کر آئی ہے اور درچ پراتمکی میں لڑکی کے بھائی جانوں نے آروپ لگایا کہ ان کی بیٹی کی شادی کی باتچیت ویرتا ٹولا کے پرانو دویک چودری کے ساتھ چل رہی تھی اور اسی بیچ اس نے لڑکی کی تصویر لڑکا پکش کو دے دیا تھا اور کچھ دن بیٹنے کے بعد ہی لڑکا دوارا تصویر ایڈٹ کا شوشل میڈیا پر تصویر وائرل کر دیا گیا اور لڑکے کی اس حرکت کے بعد اس نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا تب چودری نے ہتیار کے بل پر لڑکی کا شلیل ویڈیو بنا کر بیرگنیا کے اشوگی نیوازی ساگر پاسوان کے ورس اپ پر بھیج دیا اور پیڑیتا کے گھر والوں کا عروف ہے کہ ساگر اور پرانو دوئے نے لڑکی کے پتا کی فرضی فیس بک آئی ڈی بنائی اور تصویر کو اس سے شوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اور لڑکی کے پتا نے درست پراتھمکی میں کہا کہ شوشل میڈیا پر اشوگی ویڈیو وائرل ہونے کی جانکاری ملنے کے بعد ان کی بیٹی صدمے میں چلی گئی ہے اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور وہیں بھیار کے پسچے میں چمپارن میں پولیس نے نابالے کی ہتیا کا کھلاسہ کر دیا ہے اور ساتھ ہی معاملے میں تین آروپیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور بغاہ ایس پی کرن کمار گورک جادم نے بتایا کہ پیسے کی ویواد میں لڑکے کے ساتھ پہلے آپ پرکتک یونہ چار کیا گیا اور اس کے بعد اس کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئی دراصل تیرہ اکتوبر کو رام نگر تھانہ چھے میں دوپیر کے وقت نگر نوستہ میں ایک پندہ ورش کے لڑکے کا شب برامت کیا گیا تھا اور منتق کی ماں کے لکھت آویدن کے ادار پر اگیات اپراد کرمیوں کے خلاف رام نگر تھانے میں معاملہ درج کیا گیا تھا اور ایس پی کرن جادم نے بتایا کہ اس کانڈ کے کے لیے انومنڈل پولیس پادکاری رام نگر ستیہ نرائن رام کے نتیف نے ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا جس کے بعد گھٹت ٹیم نے تقنیق کی روپ سے کیے گئے انہوں سندھان کے ادار پر راہل کمار اور شطر و گھن ترہا سمیت تین لوگوں کو گرفتار ابیوک نے مرتک نابالکہ کے ساتھ اپرکیتک یونچار کے پسچات گلہ دوا کر ہتیہ کرنے کی باتوں کو سکھا رہا ہے اور وہیں اسی کے ساتھ کرائم سین میں اتنے ایسے ہی تمام خبروں کلاپ بنے رہیے آرین ایوز کے ساتھ